اسلام علیکم جماعیت بائم کے بچوں میں کہتی ہوں آج سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم اردو کا سبق نمبر سبق نمبر تین شروع کرنے لگے ہیں تمام جہانوں کے لئے رحمت اب تمام جہانوں کے لئے رحمت کون تھی ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے اس سبق نبی ٹھیک ہے بچو اب ہم اس کے اہم الفاظ پڑھیں گے اونٹ بلبلانا شکایت ندھال امت آپ سب یہ اپنے کاپی پہ بھی لکھوں گے ٹھیک ہے علی نے سفید رنگ کی بلی پالی تھی اس نے بلی کا نام مانو رکھا آج اتوار تھا علی سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہا پھر اسکول کا کام کرتا رہا وہ مانو کو بلکل بھول گیا علی بچے کا نام ہے ٹھیک ہے جس نے ایک سفید رنگ کی بلی پالی ہوتا ہے اور اس بلی کا نام کیا ہوتا ہے بچو اب میں نے آپ جب کو بتایا بھی تھا مانو اس بلی کا نام مانو ہے ٹھیک ہے آج اتوار کا دن تھا یعنی کہ علی سارا بین اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہا پھر گھار آیا اور اپنے سکول کا کام شروع کر دیا وہ اپنی بلی یعنی کہ مانو کو بھول گیا بلکل بھول گیا رات ہوتے ہی کھانا کھا کر علی سونے کے لیے لیٹا تو اس کے ابو نے اس سے مانو کے بارے میں پوچھا علی ایک دم پریشان ہو گیا اب علی نے رات ہوئی علی نے کھانا کھایا ٹی وی دیکھی اس کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گیا تو اس کے ابو نے مانو کو گھر میں نہیں دیکھا کہ مانو کہاں گئی تو ان کے ابو نے علی کے ابو نے اس سے مانو کے بارے میں پوچھا کہ مانو کہاں ہے تو علی ایک دم پریشان ہو گیا ارے میں تو بلکل بھول گیا یعنی کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ مانو کہاں ہے وہ فوراں بجدر سے اٹھا اور کھانا لے کر مانو کے پاس چلا گیا مانو بھوگ پیار سے نڈھال بیٹھی تھی وہ اپنے بستر سے اٹھا اور کھانا لیا اور جہاں مانو تھی مانو کے پاس چلا گیا مانو بھوگ پیار یعنی کہ بھوگی بیٹھی تھی نہ اس نے کھانا کھایا نہ اس نے پانی لیا تو وہ اس سے نڈھال یعنی کہ بھوگی بیٹھی تھی علی کو افسوس ہوا وہ مانو کو کھانا کھلانے لگا کھانا کھلانے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو ابو نے اسے پیار سے پاس بیٹھا لیا اور کہا یعنی کہ علی مانو کے پاس گیا اس نے کھانا کھلا مانو کو وہ کھانا کھلانے لگا علی کو بہت افسوس ہوا کہ میں سارا دن مانو کے پاس نہیں گیا اور وہ کھانا کھلانے لگا اسے کھانا کھلانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں واپس آیا تو اس کے ابو نے اسے بٹھا لیا کس کو علی کو بیٹا جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں ابو نے پاس بٹھایا اور پیار سے کہنے لگے بیٹا جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں جنہیں پورا کرنا ہمارا فرض ہے انہیں وقت پر کھانا کھلانا چاہیے اور ان کے آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے کی اب یہاں پر ابو کہہ رہے ہیں کہ جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں جنہیں ہم ابھی آپ سب کے گھر میں بھی کوئی جانور تو وہ کا نا تو آپ بھی اس کا خیال رکھتے ہوگے یعنی کہ اسے وقت پر کھانا کھلاتے ہوگے پانی دیتے ہوگے تاکہ وہ بھوکا نہ رہے یعنی کہ انہیں وقت پر کھانا کھلانا چاہیے اور ان کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے جی آپ سب یہاں تک ریویڈنگ کریں گے باقی ہم کل کریں گے ٹھیک ہے بچوں اب نحیال اکی گا اللہ فیس